پٹے بھی دکھاؤں گا اس کے سمان سائل صاحب یہاں پر کوئی بھی پیر جو ہے فور سیل نہیں ہے وہ ٹیڈی کے پرائز بتا رہے تھے پوچھ رہے تھے لائکس آنا ختم ہو گیا ہے یہ صرف آپ کو ٹیڈیوں کے کلر اور ان کا ہولیا بتا رہا ہوں میرا بتانے سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ فینسی آئٹم نہ لیں میرے بھائی کہ یہ دن کا ٹائم ہو لیکن آئیز ابھی بھی آپ کو بہت کچھ سمجھائیں گی بہت کچھ بتائیں گی یہ بولتی آنکھیں ابباس احمد جہلم سے باؤ اجاز عثمان برد جعوید اکبال مہادرت چاہوں گا جن کا میں نام نہ لے سکوں کیونکہ استاد جی کی بات کٹ رہی ہے بہترین مطلب یہ میرا پروازی بلڈ لائن کا کبتر ہے اور چھوٹا سا شہدادہ میرا یہ کھڑے کا اچھا محمد یار صاحب کہہ رہے ہیں میرے پاس رامپوری پیور بلڈ ہے پلیل ایڈوائز کریں کون سی بریڈ رامپوری کے ساتھ لگاؤں تاکہ ٹیڈی پچے بنیں یہ تو سوال تھوڑا سا جاوید اکبال والی کمسلام بھائی آپ نے سوال کا جواب مل گیا ہوگا کہ یہ دیکھیں یہ اس کو ٹیڈی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی یہ آپ کو ان کے ساتھ لگائیں یہ سلور سپیر آنکھا یہ ٹکنا مشکل ہے ان کبوتروں کا اور مادہ چاہوں گا جن بھائیوں کا میں کمنٹ نہیں پڑھ پا رہا کمنٹ بہت زیادہ ہیں بہت شکریہ آپ لوگوں کے view آپ کے ساتھ رہنے کا لائے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے رہیے گا اگر یہ ٹک جائے اس کی مہربانی یہ کبوتر جب رامپوری سے لگتے ہیں تو ٹیڈی بن جاتے ہیں شمس گجر صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ٹیڈی کے ساتھ بیس ریزلٹ کون سا ہوتا ہے گولڈن کا گولڈن کا جی شمس گجر 147 لوگ ہمیں اسٹل دیکھ رہے ہیں لائک اسی ساپ سے کم آ رہے ہیں سر ایسی کوئی جگہ ہمیں تو معلوم نہیں ہے ساحل بھائی جہاں سے اچھے ٹیڈی آپ کو مل جائیں اسمان ساحل صاحب اور یہ ایک اور ٹیڈی کبوتر آپ شاک کر لیجئے گا بھائی صرف پہچان کا مقصد ہی آپ کو یہی بتا رہے ہیں کہ اچھے ٹیڈی کی پہچان کر لیں مو اٹھا ہوا سر پہ انگوٹھا آنا چاہیے گردہ نسکی میں زیادہ رگڑ نہ ہو جسم ایسے یہ دیکھیں یہ دو انگلی ہیں دیکھ رہے ہیں اس کے درمیان سینے کی ہڈی اندر کو جاتی ہوئی ہو یوں جی شمس گجر صاحب آپ کے بات کا جواب میں دے چکا ہوں اور علی والوں کا شاک وہ بھی آپ کو ایک آر آپ کو دکھا دیں گے پھر وہی جوڑ وہی ہیں فلیکسبل جوڑ ہیں اس جوڑ سے کوشش کیجئے کہ اجتناب کا کریں نہ لیں ایسے جوڑ کو یہ جوڑ کھلتا ہے یہ والا جوڑ ہے یہ تھکتا نہیں ہے بار بار آپ کو نئے بیور بار بار پوچھیں گے کوشش کریں کہ ٹیڈی کا جب بھی لیں کوئی بھی کبوتر لیں ٹیڈی ہو اس کا حالہ وسیع ہونا چاہیے یا پر کھولیں پورا یوں جتنا چوڑا یہ حالہ ہوگا حالے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بڑے ہمارے یہ دس کلی ہم لوگ جو پٹھے کو گھنٹے ہیں یہ کلی دو کلی یہ جو اُلٹے پر ہے یہ جتنے کھلیں گے وسیع ہوں گے مین پر یہ ہے آپ کے بار دس پر ہے جب یہ کبوتر اوڑتا ہے تو اس کا یہ پر یہ ٹوٹل اتنا کھلتا ہے اب دیکھیں کیسا پر پر چڑھا ہوا ہے اندر کو موڑا ہوا پھر وہ تیلی کی بھی دیکھیں ہیں آپ باریک تیلی کے گھوٹر ہیں سب بلکل باریک تیلی کے گھوٹر ہے اور یہ اتنے فلیکسیبل ہیں اور ٹرانسپیرنٹ پر بھی ہے ماشی اللہ ان کے آنکھ کا شک ایک بار استاد جی کرا دیجئے یہ بھی وائٹ آئیز کا گھوٹر ہے وہ بچے بھرابر آکے یہ بھی تقریبا 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 میری بچی دس سال 8 سال یہ بھی 8 سال بچی کے حساب لگا رہے ہیں صحیح دو سال کچھی بیٹی جب یہ پٹھا لے کے آنکھا 155 لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں منتلی ہائی فلائنگ پہ جن میگزین کے سیگمنٹ اڑانے پہچان کرچی سندھ ریجن سے آپ کو شوق کروا رہے ہیں جناب استاد عداد بٹ سیکھو سکھاؤں میں اپنے نئے شوق ملکین جو حضرات ہیں ہمارے کبوتر پرور بھائی ان کے لئے سپیشلی ویڈیو بناتے ہم تو ٹیڈی اور رامپوری کی پہچان پر ویڈیو بنا رہے ہیں ایک سو پچاس لوگ ماشاء اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور محمد نواب شمس گجر محمد توقیر خادم بہت عبردست لائکس اس حساب سے کم آ رہے ہیں جی اب یہ دیکھیں یہ کبوتر کے پر چھوٹے ہیں دم سے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ پرواز نہیں دے گا انور گجر صاحب صوری سر مجھے پنجاب ہی نہیں آتی استاد جی کو آ سکتی ہے آتی ہے جی بلکل نئے سر یہ سیل نہیں کرتے مجھ تبا بھائی ھی دیکھ رہے ہیں ڈائیمنڈ پرجین بھائی تھوڑا دا ویڈ کر لیجیے گا علی والے بھی آپ کو دکھائیں گے یہ میرا اڑا ہوا پتھا ہے اور پھر انہوں نے میرے جو باگتیار صاحب ہے انہوں نے اس کے جوڑوں میں ڈال دیا تو سر اس کے بس بیلس دیکھیں نوٹ ایک ہی چیز پر رکھیں کہ میرے پاس کوئی بھی باریک لمبے موں لمبی نوک یہ سب بھیجان بیچنے کی کہانی ہے تو پلک باریک لیں تھوڑی سی آئیز جو ہیں سر سے بلکل یا لیول میں ہوں یا تھوڑی سی اندر کو ہوں اس کا ریزن بھی جو ہے میں آپ کو تھوڑا سمجھاؤں گا کہ یہ جو رامپوری اور بڑے بڑے ماشاءاللہ کبھترہ ہمارے تو ان کے سر بھی دکھاؤں گا آپ کو اصد خان صاحب جی بلکل جی علی والے بھی آپ کو دکھائیں گے ایک اور بھائی بھی آپ کے ساتھ ویٹ میں علی والوں کے تھوڑا سا ویٹ کیجئے گا تاکہ ہم سیگمنٹ کور کر سکیں پر ہو کے چوڑائی دیکھیں باریک پر بلکل نہیں ہونا چاہیے پر چوڑا ہو گولائی ہو اندر کو مڑے ہو آپ کو بتر ہاتھ میں پکڑے ہیں تو ایسے لگے آپ نے پاری پار پکڑے ہوئے ہیں ادھر ہڈی ادھر کر کے دکھائیے گا ستا جی کیمرہ کی طرف کہ میں ادھر آنگا تو پھر کبوتر ڈسٹا بھولا بلکل ایسے اندر کو جاتی ہوئی ہڈی ہیں سب تیڈی کبوتروں کی گولڈن کبوتروں کی بلکل بہت مناسب اسے کشتی ہڈی کہہ لیں ٹھیک بہت شکریہ جی ہمارے مستقل ہمارے ساتھ ہیں ویڈیو کے اسٹارٹ سے اور اللی والے کبوتر بھی آپ کو دکھائیں گے جی ایک ان کو لاس ٹیڈی بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں اچھا جی سمجھانے والوں کے لئے استاد جی جو ایک فینسی ٹیڈی بھی دکھا دیں سمجھنے کے لئے جو بھائی بار بار سوال کر رہے ہیں سپیشل میں ابھی یہ کبوتر لائے تھا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھا سکوں کہ فینسی میں اور اس میں کیا فرق ہوتا ہے یہ کبوتر تو میری جان ہے جی اس چھت پر ٹیڈیوں میں اور یہ کم اگ کم پانچ انگلی کی یہ اس کی ہڈی ہے اور یہ دیکھیں ہڈی پہ میرا ہاتھ چلے جا رہا چلے جا رہا یہاں آکے ختم ہو رہی ہے سینے کی ہڈی جتنی بڑی ہوگی اتنا لا جواب کبوتر ہوگا اور ہڈی کم از کم آپ کو چار انگلی کی ہونی چاہیے اس سے چھوٹی ہڈی کا کبوتر نہ پرچیز کریں واجد علی صاحب کراچی سے رانہ مائر صاحب بہت شکریہ انور گجر یہ دیکھیں اس کے سار کی شیف دیکھیں جی سر آئیز کلوز اپ دیکھیں نیکسٹ آپ کو ہم رامپوری کبوتر ہی دکھائیں گے درمیان میں برائے مہربانی کول نہ کیجئے گا فاق چانجو صاحب بہت شکریہ جی پر نہیں کھولنے دیتے یہ بڑے کھڑوے کبوتر ہیں اور یہ بھی ایک خاصیت ہے کبوتر یہ آپ چھوڑیں اور پر واپس کھڑا سپرنگ لگا ہوا ہے مشہل اس کے پروں میں اور پیار بھی دیکھ لیں آپ دوم کا بیلنس دیکھیں پھر اس کو چھوڑیے گا نہیں چھوڑیے گا نہیں اس کی آنکھ کا کلوز اپ میں نے نہیں لیا بھی بھائیٹ آئیس کا کبوتر ہے نہیں لیکن میرا فیوریٹ کا کبوتر نہیں اس کو تمہیں اور کول آنا شروع ہو گئی ہے جی پران علی جی 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 علی والے بھی آپ کو دکھائیں گے ویڈیو کے درمیان میں کوئی بھائی کول کر رہا ہے بھائی مہربانی کول نہ کیجئے گا ایک سو چالیس لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور لائکس آنا ختم ہو گئے اگر یہ ٹک جائے اپنی دگا پر تو بڑی مہربانی اس کی مجھے یہ کبوتر بہت اچھا لگتا ہے یہاں پر اب آپ کو ایک فینسی کبوتر بھی دکھایا جائے جی ایک فینسی اسد خان صاحب نو فور سیل اور اس کی آنکھ کے آگے میرا خلق پر آگیا ہے کوئی میرا موسٹ فیوریٹ ٹیڈی ہے یہاں پر موسٹ جی اب یہ کھڑے ہو کے دکھا دیں لائٹ کا ایشو آ رہا ہے پر نیچے ماشا اللہ جیسا لمبوترہ یہ ایک فینسی ٹیڈی دکھا رہے ہیں اپنے ویورز کو سمجھانے کے لئے سر کی اور ماتھے کی بلکل ایسے شیپ ایک جیسی ہے بلکل پتلا سا سہرہ آپ یہ دیکھیں اس بیچارے نے گرمی کیا برداشت خوبصورت گوز کی گوز کی آنکھیں ادھر ہی رکھئے گا نہیں یہ ولایتی کبوتر نہیں ہے ولایتی کبوتر اور سلیٹے بھی سر نہیں ہیں یہاں پر مجھ سے دیکھیں اس کے پرو کی ڈنڈی دیکھیں جو میں آپ کو کہتا ہوں موٹی ڈنڈی یہ سخت پر ہیں یہ روح